اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست تارک حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تارک انگرا اس پر میں آپ لوگوں کو تیتر کی متعلق مفید باتیں بتاتا رہتا ہوں تیتر کی بیماریاں ان کے علاج ان کی خوراکیں تو یہ بچے ہیں میرے دو دن پہلے نکلے ہیں یہ مرگی کے نیچے نکلے تھے میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو میں دکھایا بھی تھا یہ ٹوٹل دو دن کے ہیں تو میں نے اپنا اس کو مادہ کے نیچے لگا دیا ہے تیتر مادہ کے نیچے کیونکہ مرگی کو تو میں نے ابھی پھر کڑاک بیٹھانا ہے کچھ اور انڈے باقی ہیں جو میں نے بعد میں رکھے تھے تو وہ بھی اسے ہیچ کرانے ہیں تو اس لیے نا ان کو میں نے اس تیتر مادہ کے ساتھ رات کو لگایا تھا تین بچے اس کے اپنے تھے تو یارہ یہ ہیں تو یہ ٹوٹل جو ہے نا وہ چودہ بچے ہو گئے تو چودہ جو تھے نا ان میں سے آج جو ہے ان کو میں نے دھوپے رکھا ہے اور میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ ان میں نار کتنے ہیں اور مادیاں کتنی ہیں تو اکثر دوست تو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میرے تیتر کے بچے جو ہیں وہ لڑتے ہیں بہت لڑتے ہیں تو ان کا کیا حل کریں تو اس کا حل کیا ہے میں وہ بھی بتاؤں گا آپ کو کہ یہ کیوں ہوتا ہے اس طرح اکثر جو میرے پرانے دوست ہیں جو ہمیشہ سے میری ویڈیوز کو دیکھتے رہتے ہیں وہ تو آپ ماسٹر ہو گئے ہیں کہ تیتر کے بچوں میں چھوٹے بچوں میں نار مادا کی کیا پہچان ہوتی ہے اور یہ کیوں لڑتے ہیں لیکن کچھ جو نئے دوست ہیں ان کو ان چیزوں کا نہیں پتا کہ یہ کیوں لڑتے ہیں جب آپ ان کو دھوپ پر رکھو گے تھوڑا سا بھی کوئی تیتر بول گیا اور بعض دفعہ تو اس طرح ہوتا ہے کی تیتر حالانکہ دوسرے نہیں بہو رہے ہوتے جب بھی ان کو دھوپ لگتی ہے تھوڑی دیر بعد نا دھوپ کے بعد دوسرے دن یا تیسرے دن یہ پھر لڑنا شروع کر دیتے ہیں میں اس طرح کرتا ہوں کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا میرے ان میں چونکہ نار مادا کا جو سو فیصد ریزالٹ ہے نا یا سو فیصد جس کو کہیں کہ نشانی کیا ہے تو اس کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ ان کو میں دھوپ پہ رکھتا ہوں یہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں جو جو لڑتا جاتا ہے اس کو میں مار کرتا جاتا ہوں نشان لگاتا جاتا ہوں نیل پالج سے ان کی دم پر وہ نشان جو ہے وہ جب وہ کچھ دن کے بعد مدم ہو جاتا ہے پھر تو پھر اس کو میں تازہ کرتا رہتا ہوں اور جب وہ دوسرے دن چیک کرتا ہوں کہ یہ لڑ رہے ہیں تو پھر ان کو نہ دیکھتا ہوں کہ کیا وہ نشان والے لڑ رہے ہیں یا دوسرے یہ میں پہلے بتا چکا ہوں اب ان کو میں نے سائے پہ رکھا ہے تو اب یہاں پہ یہ لڑنا بند کر دیں گے بلکہ بند ہو گئے ہیں تو ان کو میں نے سائے پہ رکھا ہے دھوپ پہ یہ زیادہ لڑتے ہیں بعض دفعہ یہ زخمی بھی ہو جاتے ہیں تو ابھی ان کو میں نے سائے پہ میں نے رکھا ہوا ہے تھوڑی دیر میں ان کو سائے پہ رکھوں گا اس کے بعد اگر میں دھوپ پہ رکھتا بھی ہوں تو پھر ان کی جو ہے وہ پوزیشن نہیں ہوگی جس طرح دیکھ رہے تھے کہ پانچ بچے جو تھے وہ بہت زیادہ لڑ رہے تھے اب دوبارہ ان کو میں دھوپ پہ کر دیتا ہوں لیکن اب شاید ہی اب کوئی ایک آدھا پیس لڑے یا نہیں تو اب جو ہے اتنا جلدی وہ نہیں لڑیں گے اب اس طرح اگر آپ کے تیتر کے بچے بھی آپس میں لڑتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں ان کو نہ نشان لگا لیں وہ آپ کے نر ہیں دوسری ہیں جو ہیں وہ امادیاں ہیں موسیقی